باخبر حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے اتحادی جماعتیں اگلے عام انتخابات مل کر لڑنے کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہیں تاکہ عمران خان کی تحریک انصاف کا موثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے ذرائع کے مطابق اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن اگرچہ اپنے اپنے انتخابی نشان پر لڑیں گی تاہم ان کے مابین سیٹ ایڈجسمنٹ کا فارمولہ تیہ ہوگا تاکہ ووٹ کو تقسیم ہونے سے روکا جائے اور زیادہ سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی جائے واضح رہے کہ ماضی کی اپوزیشن پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے دوہزار بیس میں مولانا فضل الرحمان کی زیر قیادت پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی جس کا مقصد تبکہ وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک چلا کر انہیں گھر بھیجنا تھا تقریبا پونے دو برس تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے عمران حکومت کو ٹف ٹائم دیا گیا جلسے جلوس ہوئے لانگ مارچ کی تیاری کی گئی لیکن اس کی نوبت نہیں آئی اور بیس اپریل دوہزار بائس کو اپوزیشن اتحاد تحریک ادم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو وزارت عزمہ سے بے دخل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد پی ڈی ایم نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو وزیر آزم منتخب کرتے ہوئے اپنی حکومت بنائی یوں آخر کار پی ڈی ایم اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوئی جس کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ اب اس اتحاد کو ختم کر دیا جائے گا لیکن عمران خان کو اقتدار سے باہر کیے جانے کے آٹھ ماہ بعد بھی یہ اتحاد برقرار ہے چونکہ عمران خان کی مقبولیت میں اتنی کمی نہیں ہو پائی جتنا کہ امید کی جا رہی تھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے دور میں پروجیکٹ عمران ختم کرنے کا فیصلہ کیے جانے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جا سکا پی ڈی ایم کو الیکشن الائنز بنانے کے سوال پر ایک سینئر لیگی رہنوما نے کہا کہ سیاسی اتحاد ہمیشہ ضرورت اور مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں لہٰذا جب تک ضرورت ہے یہ اتحاد چلے گا یہ ضرورت آئندہ انتخابات کے موقع پر اور ان انتخابات کے بعد بھی رہ سکتی ہے فی الحال پی ڈی ایم موجودہ اتحادی وزیر آزم شہباز شریف کی ڈھال ہے الائنز میں شامل تمام پارٹیاں وزیر آزم کو یقین دلا چکی ہیں کہ ان کے خلاف ہر قسم کی ریشہ دوانیوں کو ناکام بنایا جائے گا چاہے دباؤ قبل از وقت الیکشن کرانے کی صورت میں آئے یا کسی اور شکل میں درپیش ہو اس سے اتحاد نپتے گا وزیر آزم کو کہا گیا ہے کہ وہ اور ان کی کابینہ اپنے سارا فوکس صرف حکومتی امور چلانے اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے معیشت بحالی پر رکھیں اس طرح تحریک انصاف کے جانب سے احتجاج کے نام پر حکومت کمزور کرنے کی کوششوں کا بل کر مقابلہ کیا جائے گا پی ڈی ایم ذرائع کے مطابق تحادی قیادت کی سوچ یہی ہے کہ آئندہ انتخابات مل کر لڑے جائیں اور سیٹ ایڈجسمنٹ فارمولا اپنا ہے جائے یہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ انتخابی مہم کا لاحے عمل بھی مشترکہ طور پر تشکیل دیا جائے جن شہروں اور حلقوں میں ایک پارٹی کمزور ہے وہاں دوسری پارٹی اپنا رول ادا کرے گی مثلا بلوچستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کمزور ہیں تو یہ صوبہ جمیت العلماء اسلام پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی بینگل سمالے گی اس طرح پنجاب میں تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مابین سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے جبکہ خیبر پکتونخواہ کے ہزارہ ڈیویجن میں نون لیگ کی جڑے مضبوط ہیں اس طرح پشاور سمیت صوبے کے دیگر حصوں اور ضم ہونے والے قبائلی علاقوں میں جے یو آئی کا ووٹ بینگ مضبوط ہے چند پاکٹس میں پیپلز پارٹی بھی موجود ہے یوں خیبر پکتونخواہ میں ان تینوں پارٹیوں کے مابین سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے تاکہ بہتر انتخابی نتائج حاصل کیے جا سکیں یہاں چوتھی اتحادی جماعت عوامی نیشنل پارٹی ہے اگرچہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اس وقت میں پی ڈی ایم اتحاد میں شامل نہیں لیکن وہ موجودہ اتحادی حکومت کا حصہ ہیں حال ہی میں گورنر کے معاملے پر جے یو آئی کے ساتھ اے این پی تعاون دکھا چکی ہے پی ڈی ایم ذرائع کے بقول غالب امکان یہی ہے کہ عام انتخابات کے موقع پر بھی اے این پی پی ٹی آئی مخالف پارٹیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان سے سیٹ ایڈجسمنٹ کرے گی صوبہ سندھ میں دہی علاقوں میں پیپلز پارٹی کا ووڈ بینک مضبوط ہے البتہ شہری علاقوں میں اتحادی پارٹیاں ایک دوسرے سے سیٹ ایڈجسمنٹ کا منصوبہ رکھتی ہیں پی ڈی ایم ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ عام انتخابات جب بھی ہوتے ہیں زیادہ امکان یہی ہے کہ کوئی ایک پارٹی اکثریتی نشستے لے کر تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی اگر موجودہ اتحادی پارٹیاں سیٹ ایڈجسمنٹ کر کے قابل ذکر نشستے لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر اگلی حکومت بھی یہ مل کر بنا سکتی ہیں یاد رہے کہ عمران خان کے خلاف تقریباً دو برس کب بننے والے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں نون لیگ پیپلز پارٹی جمید علماء اسلام عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل جمید اہل حدیث جمید علماء پاکستان قومی پارٹی بزنجو پختونخواہ ملی عوامی پارٹی قومی وطن پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی شامل تھیں بعد ازان پیپلز پارٹی اور اے این پی نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا یہ دونوں پارٹیاں تحال دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بنی تاہم یہ دونوں اتحادی حکومت میں شامل ہیں اسی طرح عمران خان سے الگ ہونے والی بلوچستان عوامی پارٹی باپ اور ایم کیو ایم پاکستان بھی اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا